کارل انڈیا مسلم بسطلہ بورٹ نے کہا کہ ہم جس ججمنٹ سے ساٹیسفائیڈ نہیں ہے میرا بھی موقع ہوئی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا ججمنٹ پر انیشیل میرا ریاکشن یہ ہے کہ شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ بنا کر وہاں پر آپ مندل کا کام شروع کریں ہم ڈر کر نہیں زندگی گزاریں گے نہ گزار رہے انشاءاللہ ہم کو حمد سے اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہوئے سمبیدھان میں ہمارے اٹوٹ بروسے کو خائم رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توقع کرتے ہوئے ہم کو ہمارے حق کے لئے لڑنا پڑے گا اور بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اگر آج بھی سیکلر پارٹی نام نیہا سیکلر پارٹیوں کے تعلق سے اگر اتنی بھی محبت ہے تو نکال دیجئے اب آپ آپ ایک سیاسی طاقت اوبت بنیے ہمارے آج بھی اس ملک میں بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی سے پلر زینڈ رکھنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لیجئے دلیت سماج کو اپنے ساتھ لیجئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا ہمیں سمبیدھان پہ بھروسہ رکھئے ہم کو آج بھی پورٹ پہ بھروسہ دے گا ہے اس پرٹیکلر فیصلے کے اوپر ہم اس سے سیٹسپائیڈ ہوں مجھا عدلیہ ہے اور عدلیہ انشاءاللہ ہوتا اللہ اپنے فیصلے دے گا اور مجھے ذرا بے چینی سے انتظار رہے گا سابری مالا کے جن پر مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندل تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرمو جی یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فید کی بکتی ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے بلکہ ایک اندیشہ ہے اپریہنشن ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو ٹیلیے والی مجلس پہ سب چلائیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کورٹس پہ جہاں پر ایکیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاک کریں گے کیونکہ سبریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کے آگ کے اوپر دفسرہ کیا